خطبہ جمعہ ہو رہا تھا تو جنابی علیہ مرتضی نے جمعہ روک کے فرمایا بتاؤ بھئی مسلمانوں سب سے بہادر قون ہے بتاؤ لوگوں نے کہا حضور آپ بھی سب سے بہادر ہے زمانہ جانتا ہے تو جنابی علیہ رو پڑے فرمانے لگے نہیں میں تمہیں بتاتا ہوں بہادر قون ہے میں بتاتا ہوں قون میں جب اللہ مجھے توفیق دیتا ہے نا میں ہر میں کعبہ جاتا ہوں تو میں جب خانہ کعبہ کے پاس پیٹھتا ہوں تو میں یہ ولی حدیث یاد کرتا ہوں یہ روایت میری آنکھوں کے سامنے آتی ہے اس کو میں اپنے ذہن میں عاشیہ خیال میں لاتا ہوں نابی علیہ مرتضی فرمانے لگے میں بتاتا ہوں بہادر قون ہے ناب قون ہے فرمانے لگے ایک دن ایسا بھی آیا کہ مکہ کے سارے سردار کٹھے ہو کے معبوب پاک پہ حملہ کرنے لگے حضور کو گرا لیا گرا لیا نبی بھا میٹھائی کھانا صرف سنت نہیں پتھر کھانا بھی سنت ہے صرف علوہ کھانا سنت نہیں پتھر کھانا بھی اس سنت کو بھی ادا کرنے کہتے ہیں تھوڑے سے میٹھے چاول بھی کھالو کھانے کے ساتھ سنت ہے میں نے کہا بھائی کبھی کبھی پتھر کھانا بھی سنت ہے اس پر بھی توجہ کریں اس کا بھی تھوڑا خیال فرمائیں کہتے ہیں حضرت علی کہ کفار مکہ نے نبی بھاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گرا لیا اور ماذا اللہ تشدد کرنے لگے فرماتے ہیں کوئی زور زور سے پکار رہا تھا میرے کانوں میں آواز آئی جب میں گھر میں تھا کوئی زور زور سے پکار رہا تھا اور وہ کیا کیا رہا تھا کوئی ابو بکر کو خبر کرو کوئی صدیق اکبر کو بتاؤ کہ قریش مکہ محبوب علیہ السلام کو تکلیف دے رہے ہیں بتاؤ حضرت علی کہتے ہیں جب تک میں باہر نکلا تو میں نے ابو بکر کو دوڑتے ہوئے دیکھا صدیق اکبر کے پیروں میں جوتا کوئی نہیں سر پہ ٹوپی کوئی نہیں تینو لب دیاں آب ہوا چی سانو اپنی خبر نہیں کوئی کہتے ہیں بھاگتے جا رہے ہیں اور پھر جب صدیق اکبر پہنچے تو میں دوڑا آ رہا تھا اور منظر دیکھ بھی رہا تھا کہ ابو بکر صدیق نے ایک کافر کوئی در پھینکا دوسرے کوئی در پھینکا تیسرے کوئی در اور ساتھ سال فرماتے جا رہے ہیں ظالموں اسے مارتے ہو جو تمہیں جندل کا راستہ دکھاتا ہے ظالموں ان پر تشدد کرتے ہو جو تمہیں جہنم سے بچاتے ہیں جو تمہیں اللہ کا قرب دیتے ہیں جو تمہیں دنیا کی آزمائشوں سے بچانے آئے کہتے ہیں جب جناب صدیق اکبر نے دیکھا کہ پیچھے نہیں ہٹ رہے بڑا مشکل کام نہیں کسی کے اسے کی مار کھانا دین کا نام لے کے اپنا کاتھ انچا کرنا بڑا آسان ہے لیکن چار انٹیں اٹھا کے کسی مسجد میں لگانی پڑ دیں تو لوگوں کی شان میں کمی آتی ہے ماظر اللہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ میں حضور کے اوپر لیٹ گئے اور مولا علی فرماتے ہیں نبی پاک کے اسے کی ساری مار ابو بکر صدیق نے کھائی اور اتنی مار کھائی کہ بہوش ہو گئے ان کے قبیلے کے لوگ آئے اٹھایا اور قبیلے کے ایک شخص نے کہا قریش مقہ یاد رکھنا اگر ابو بکر کو کچھ ہوا تو تمہیں بدلہ دینا پڑے گا لے گئے ان کی اممہ کہتی ہے ساری رات میں اپنے بیٹے کے زخم دھوتی رہی اور میں روتی رہی ساری رات میں پٹیاں کرتی رہی اور میں پریشان رہی برادری ساری کٹھی تھی کہ ابو بکر کو ہوش آئے اور وہ بتائیں کون کون شامل تھا تو ہم بدلے کی کوشش کریں والدہ کہتی ہے میرے دل میں خیال تھا کہ ابو بکر تو جب بھی اٹھے گا پہلا نام محمد عربی کا لے گا صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ تو نراز ہو جائے گا اپنی خیال تھا کہ یہ تھوڑی دیر کے لیے اپنے معبوب کا نام کا بھی معارض اللہ نا لے برادری کٹھی ہے میرے دل میں خیال تھا لیکن کہتے ہیں وہی ہوا حضرت اسی کیونے ابو بکر صدیق کی آن کھولی کہ حضور کا پتہ بتاؤ اممہ کہتی ہیں میں نے کان میں کہا ابو بکر درہ ٹھہر جا برادری ساری کٹھی ہے تو حضور کا نام لے گا تو چلے جائیں گے تو کہتے ہیں ابو بکر اٹھ کے بیٹھ گئے کہنے لگے جس نے بیٹھنا ہے بیٹھے جس نے جانا ہے جائے مجھے برادری کی ضرورت نہیں مدینہ والے معبوب کی ضرورت ہے